اسلام علیکم ویورز آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے ایک بہت اہم خوشخبری جو کہ روڈ نیٹورک سے جڑی ہے تو پاکستان کے اندر خیبر پختونخواہ کی حکومت نے پشاور ڈی آئی خان موٹروے کا سنگ بنیاد رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے تو یہ ایک بہت اہم منصوبہ ہے اور پاکستان کے چند جو طویل موٹروے ہیں ان کے اندر سے یہ ایک ہوگا تو یہ بے شک ایک بہت خوش آئین بات ہے پاکستان کے لئے اور سپیشلی اس علاقے کے لوگوں کے لئے کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو ساؤت کے پی کے ہے وہ بہت زیادہ پسمانگی کا شکار تھا اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ روڈ نیٹورک اچھا نہیں تھا وہاں پر انڈسٹری نہیں تھی جوب نہیں تھی ہیلتھ فسیلٹیز نہیں تھی تو ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لئے گورمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ جس علاقے کے اندر سے موٹروے گزرتا ہے اس علاقے کی تقدیر بدل جاتی ہے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علاقے کی جو پسمانگی ہے اس کو دور کیا جائے اور اس موٹروے کو بنانے کا ایک مین مقصد یہ بھی تھا کہ جو فارٹا کا مرجر ہوئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فارٹا کو کے پی کے میں مرج کر دیا گیا ہے تو فارٹا پچھلے بیس سال سے جنگ کا شکار رہا ہے اس کے بعد وزیر آزم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جتنے بھی پاکستان کے صوبے ہیں وہ اپنے این ایف سی اوارڈ کا گیارہ پرسنٹ فارٹا کو دیں گے تو یہ اسی سلسلے میں فارٹا کا جو مرجر ہوئے اس کے بعد یہ جو فنڈ دیئے گئے ہیں کے پی کے کو اس فنڈ کے ذریعے اس موٹروے کو بنایا جائے گا اور یہ تمام جو خیبر پختونخواہ کے ساؤدرن ڈسٹک ہیں ان کو کنیکٹ کرے گا جس کے بعد لوگوں کو وہاں پر روزگار ملے گا انڈسٹری شفٹ ہوگی وہاں پر ہیلت کی فسیلٹیز ملے گی اور اس علاقے کے اندر ایک انقلاب آئے گا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے وزیرستان والا نورت وزیرستان فارٹا یہ علاقہ ایک تو ٹوریزم کے حوالے سے بہت خوبصورت علاقہ ہے دوسرا اس کے اندر جو فروٹس ہیں دنیا کے مہنگے ترین فروٹس ہوتے ہیں جس میں چلوزہ ہے یا باقی فروٹس ہیں ڈرائی فروٹس ہیں تو اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ایکسپورٹ کے دوران وہ بہت کام تھی کیونکہ اس علاقے میں لوکلی لوگ جو ہیں اس کا لیندین کر لیتے تھے تو انٹرنیشنل مارکیٹ تک اس علاقے کی ایکسس نہیں تھی اس علاقے کی ایکسپورٹ کی تو یہ پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت زیادہ بینیفیشنٹ ثابت ہوگا کیونکہ جیسے جیسے یہ موٹر ویب بنے گا یہاں پر انڈسٹری آئے گی لوگوں کو جوز ملیں گی موٹر ویب کو بنانے کے لیے یہ تقریباً چار سال کا پروڈیکٹ ہے اور اس موٹر ویب کی جو کل لمبائی ہے وہ تقریباً تین سو ساٹھ کلومیٹر ہے اور اس کے پی سی ون کے مطابق اس پر تقریباً دو سو چھہتر عرب کی لاغت آئے گی اور اس موٹر ویب کے تقریباً انیس انٹرچینج بنائے جائیں گے چار ٹنلز ہیں اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں بہت کم موٹر ویب ایسے ہیں خوش آئین بات ہے اور یہ تقریباً دو ہزار چوبیس کے میڈ میں مکمل ہو جائے گا اب اگر بات کر لیں اس کی کنسٹرکشن کی تو اس کے فسٹ فیز کے اندر پشاور سے کوہار تک موٹر ویب بنایا جائے گا اس کے بعد جب یہ فیز مکمل ہو جائے گا تو اس کے دوسرے فیز میں ہنگو سے کرک تک موٹر ویب بنے گا اور اس کے تیسرے فیز میں لکی مرگوت سے بنو تک موٹر ویب بنے گا اور اس کے آخری فیز میں بنو سے ڈیائی خان تک جو ہے موٹر ویب بنے گا تو یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے اس علاقے کے لئے اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ کا بہت اہم قدم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سوات موٹر ویب بنایا گیا تھا اس کو بھی بنانے کا ایک مین مقصد یہ ہی تھا کہ اس علاقے کی جو پسماندگی اس کو کم کیا جائے اور اس علاقے تک پورے پاکستان کی ایکسیس ہو تو وہ ایک بہت کامیہ پروجیکٹ رہا اب گورنمنٹ اسی طرح پر اس موٹر ویب کو بنا رہی ہے تاکہ اس علاقے کی پسماندگی کو کم کیا جائے یہاں پر سرمایہ کاری آئے کیونکہ سی پیک یہ بہت زیادہ قریب ہو جائے گا علاقہ تو مستقبل قریب میں یہ سی پیک کے اندر بھی شامل ہو کر بہت زیادہ ترقی کرے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ پروجیکٹ بہت جلدی شروع ہو جائے گا اور پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور پاکستان میں اسی طرح کے پروجیکٹ لگتے رہیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ